سلام علیکم دوستو میں ہوں فہد حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد ٹی وی دوستو آج کا دوسرے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا واقدی کہتے ہیں کہ یہ خبر باز نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہر قلباش قروم کو پہنچی تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ اے بنی اسور تم خوب سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آگئے ہو جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتایا گئے تھے قائم رہے اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے تمہیں یاد ہے کسرہ بن حنس نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی مگر الٹے پاؤں بھاگا تھا ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر حضیمت اٹھائی تھی قوم جرامقہ چڑھ کر آئے تھی اسے تم نے بھگا دیا تھا اب تم انہیں احکام دین میں تقدیر و تبدیل کر لیا ظلم و اختیار کر لیا جس کے وعی سے تم لوگ خدا کے مجرم بن گئے اس پاداش میں خدا وآمد تعالی نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی جس کی طرف سے ہماری دلوں میں کبھی کوئی خیال تک نہیں گزرتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک پر ہم سے کبھی لڑیں گے یہی دراصل ان کو قہد اور بھوک نے یہاں پہنچایا ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے اور ہمارے ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دیں اس کے بعد ہر قل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجئے وہ اپنی مراد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کی کعبہ کی جڑے تک اکھاڑ کر پھیک دیں گے نعوذ باللہ معاذ اللہ اور ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے واقدی کہتے ہیں کہ ہر قل نے جب ان کے چہروں کے حشاش بشاش اور ان کی تدابیروں کو احتیاد و عظم کے ساتھ ملازہ کیا اور مستعب پایا تو آٹھ ہزار سوار جو نہایت جاباز اور بہادر تھے منتخب کر کے ان پر چار سردار بہت بڑے مہرین فن میں سے سمجھے جاتے تھے مقرر کیے نمبر ایک باطلیک نمبر دو اس کا بھائی جرجیس نمبر تین والی شرطہ لقا بن شمان نمبر چار حاکم عزا عزقلان صلیہ یہ چاروں بہادر شجاعت و رد درایت میں ضرب و نسل تھے انہوں نے ضربے پہنی ہوئی سامان درست کیا زینت دکھلائی لات پادریت نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی اے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کرنا گرجاؤں میں جو خوش خوشبودار چیز جلائے جاتی ہے اس کی انہیں دھونی دی گئی معمودیہ کا پانی تبرکہ ان پر چھڑکا گیا اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا راستہ بتلانے کی غرص نصرانی عرب کے آگے آگے ہوئے وقتی فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت عزید بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ رومی لشکر کس سے قبل تین روزہ قبل ماہ اپنی فوج کے مقام تب وقت تک پہنچے چوتے روز حاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھے اور دور سے انہیں گرد اڑتی ہوئی دکھلائی دی یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے حضرت عزید بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار نشکر ربیع بن آمیر کی سرگردین میں دے کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا ایک ہزار کو لے کر سامنے ہو گئے لڑائی کے لئے صفے مرتب کی چند نصائد بیان کیے خدا وند تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا یاد رکھو خدا وند تعالی جل جلال انہیں تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی قرآن شریف میں فرمایا اکثر مرتبہ بہت چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آجاتی ہے اور اللہ تعالی صحابروں کے ساتھ ہے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے الجنت تحت طلات الصوف کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں بہادر ان اسلام میں سے سب سے پہلے سب سے پہلے لشکر جو شام میں جہاد کے لئے بنی اسفر کے مقابلے پر آیا ہے وہ تمہارا ہی ہے اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل شمار تم ہی ہوگے دوسرے لشکر محاذ ملنے والے یا ممدور معاون ہوں گے تمہیں بھی چاہئے کہ تم وہی کر کے دکھلاو جو تمہاری طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے دشمن تمہارا مقابلے پر ہے اس لئے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کرے تم خداوند تعالیٰ کی مدد باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے یزید بن عبی سفیان ابی نسائی کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کے پیش رہ اور ان کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی عربوں کو کم دیکھ کر سمجھے کہ بس اتنی ہی فوج ہے اور اپنی زبان میں نہای کرخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے جو تمہارے ملک پر قبضہ کرے حرمت کی پردہ دری کرے تمہارے وہ بادشاہوں کو قتل کی ارادے سے آئے ہیں گھیڑ لو سلپ سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے اور ایک دم حملہ کر دیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمت و جرت کے ساتھ حملے کا جواب دیا لڑائی شروع ہو گئی دیر تک لڑائی رہی رومی اپنی کسرت کی ویسے غالب آگئے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا ہے اچانک ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج کے تک بھی کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے دروت پڑھتے ہوئے عربی گوڑوں پر سوار بادل کی طرح گرشتے ہوئے نمودار ہوئے آپ نے اس زور سے حملہ کیا کہ توحید کا عمد لہرانے لگا رومیوں نے جس وقت اس کمین گاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی ان کے دلوں میں خدا والد تعالیٰ نے ایسا راپ ڈال دیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگ پڑے ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کی نظر بطالب پر پڑی جو اپنے لشکروں کو لڑائی کی ترغیب و تحریز دلا کر انہیں جنگ پر امادہ کر رہا تھا آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر معلوم ہوتا ہے یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہدوری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلوں کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا بطالب بے ہوش ہو کر گر پڑا رومیوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو بے تحاشہ بھاگ پڑے ہوئے امیدان غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رہا اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خدا وند تعالی نے دو ہلار دو سو رومیوں کو تہتہ تک پہنچایا اور ایک سو بیس مسلمان جو حالیت قبیلہ سکا سکے تھے شہید ہوئے شکست خوردہ رومیوں سے مخاطب ہو کر جرجیز بولا میں کس مو سے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں گا سخت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی فوج نے کس دلیری اور بہدوری کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے سرماوں کو تلوار کے گھاڑ دار دیا ہماری خون سے زمین رنگ دی لاشوں کے تودے لگا دیا ہے میں اس وقت تک نہیں لوٹ سکتا جتک کہ بھائی کا بدلہ نہ لوں یا میں بھی اسی سجا ملوں رومی یہ سن کر ایک دوسرے کو سرزش اور ملامت کرنے لگے شرمندگی کو دور کرنے کے لئے پھر لوٹے ایک جگہ خیمہ نصف کر کے سامان درست کیا لڑائی کا نہائے رزور کے ساتھ احتمام کیا جب رومی سب سامان درست اور پڑاؤں کو نہایت مستحقے مو مضبوط کر چکے ایک نصرانی عرب کو جس کا نام قدع بن واصلہ تھا بلا کر کہا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں سے ان سے جا کر کہے کہ وہ اپنے لشکر میں سے ایک زیرک عقل مند اور تجربہ کار کو ہمارے پاس پہ بھیج دے تاکہ ہم اس سے دریافت کریں کہ وہ یہاں آنے سے کیا مقصد رکھتے ہیں قدع بن وائلہ ایک تیس سب روک گھڑ گھوڑے پر سوار ہو مسلمانوں کے لشکر میں آیا قبیلہ اوہ سے کہ چند شخصوں نے اپنے لشکر کی طرف ایک اجنبی کو آتے دیکھ کر دریافت کیا یہاں آنے سے کیا غرض ہے قدع نے جواب دیا ملکی معاملات اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرنے سے غرض ہمارے سردار لشکر آپ کی ایک اکل مند اور تجربہ کار شخص کو بلاتا ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا یزید بن عبی صفیان نے فرمایا ربیع تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ تم نے کل کی لڑائے میں ان کے بڑے عرددار کو قتل کیا تھا آپ نے کہا باری تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں یعنی اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مسئبت نہیں پہنچتی مگر وہی خداوند تعالیٰ نے ہمارے لئے جو لکھ دی ہے وہی خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نیز میں اور آپ تمام مسلمانوں کو اس کی نصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی توجہ تمام توجہ میری طرف رہے اگر رومی میرے ساتھ کوئی بے وفا یا فریب کاری کرے اس وجہ سے میں ان پر حملہ آور ہو جاؤں تو تم بھی ان پر معن حملہ کر دو یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف تل چل دیئے جس وقت آپ حریب کے خیموں کے قریب پہنچے قداب بن وائلہ نے کہا بادشاہ کے لشکر کی تعظیم کیجئے اور گھوڑے سے اتر لیجئے آپ نے فرمایا میں ایسا شخص نہیں ہوں عزت چھوڑ کر زلت اختیار کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اپنا گھوڑا کسی دوسرے کے صورت کر دوں میں سوائے قیمے کے دروازے کے اور کسی جگہ نہیں اتروں گا اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو میں لڑنے جاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے ہم نے آپ کے پاس کس طرح کا پیغام نہیں بھیجا قداب بن وائلہ نے تمام قصہ رومیوں سے جا کر بیان کیا انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا یہ عربی لوگ کول کے بہت پکے اور بات کے بہت سچے ہوتے ہیں جس طرح وہ آنا چاہے آنے دو چنانچہ آپ نے اسی طرح گھول اپر گھوڑے پر سوار خیمہ تک تشریف لے گئے خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے گھوڑے کی باغ ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین پر دو زانوں بیٹھ گئے جس نے کہا پر برادر عربی تم ہمارے نزدیک بہت ہی کمزور تھے ہمارے دن میں کبھی اس کا شبہ بھی نہ گزرتا تھا کہ تم ہم سے کسی وقت لڑو گے اور ہم پر کبھی چڑھ کے آو گے اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو آپ نے فرمایا ہمارے خواہش ہے کہ تم ہمارا دین قبول کر لو اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی بہو ہی پڑھو اگر یہ منظور نہیں ہے تو ہمیں جزیہ دیا کرو اگر اس میں بھی کسی طرح کا پسو پیش ہے تو یاد رکھو تلوار سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے جو جیس نے کہا اس میں کیا حرج ہے اس میں کون سا عمر و معنی ہے تم ملک فارس پہ چڑھائی کرو اور ہم سے صلح و دوستی رکھو آپ نے فرمایا ملک فارس کی نزبت چونکہ تمہارا ملک ہم سے قریب ہے اور خدا وند تعالیٰ کا حکم الحاکمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یعنی جو کفار تم سے قریب ہیں ان سے لڑو اور چاہے وہ تم سے زیادہ قوی پائے جیس نے کہا کہ یہ کیا تم پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہارے نبی پر انجیل و مقدس نازل ہوئی گی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے اس شرط پر صلاح کر لو ہم تمہارے ہر ایک آدمی کو ایک دینار اور ایک اونٹ غلہ اور تمہارے سردار کو سو دینار اور دس اونٹ غلہ اور تمہارے خلیفہ کو ایک ہزار دینار سو اونٹ غلہ دے دیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان صلی اللہ نامہ اس مضبون کا مرتب ہو جائے کہ نہ تم ہم سے کبھی لڑو اور نہ ہم تم سے کبھی جنگ جو ہو آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا میں پہلے کہہ چکا ہوں اول تو اسلام دوسرے جزیہ تیسرے تلوار ہے اور بس اس نے کہا ہم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائے کیونکہ ہم اپنے دین سے بہتر کسی مذہب کو نہیں دیکھتے جزیہ سے بہتر مر جانا ہے بس بہتر یہ ہے کہ ہم مر رہے اور تم ہم سے زیادہ جنگ جو نہیں ہو کیونکہ ہماری فوج میں اولاد بطورقہ اور عمالقہ مرد میدان تلوار اور نیزاں کے ماہرین موجود ہیں اس کے بعد جرجیس نے دربان کا حکم دیا کہ سخالبہ نامی پادری کو بلا کر لائے تاکہ اس بدوئی حضرت عامر بن رضی اللہ تعالیٰ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کیا جائے واغدی کہتے ہیں کہ ہر قلبادشاہ نے اس فوج کے ساتھ ایک پادری کو روانہ کیا اور اپنے دین کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ناظرے میں بھی ماہر تھا دوستو یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا اپیسوڈ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مصطفی جانِ رحمت پھلا کھو سنا